مہترم دوستو السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں انڈیا کے اندر اب ٹی پلس زیرو کا قانون چالو ہو چکا ہے لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ یہ فلحال پچیس اسٹوکس میں ہیں اور دوستو ان میں کچھ اسٹوکس ایسے بھی ہیں جو کہ حلال ہیں اور بہت اچھے ہیں فنڈامینٹلی شٹرونگ ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور آپ کو کچھ طریقے سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس کو آزماتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان جو یہ ٹی پلس زیرو کے حلال اسٹوکس ہیں ان میں آپ کو پروفٹ دیگنے کو ملے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ حلال اسٹوکس کون سے ہیں جو کہ ٹی پلس زیرو میں آتے ہیں دیکھیں ٹی پلس زیرو کا یہ فائدہ ہے اور اگر آپ ٹی پلس زیرو کے اسٹوکس نہیں جان پا رہے ہیں تو میں نیچے ڈسکریپشن میں اس کی لنک دے دوں گا آپ وہاں سے ان اسٹوکس کو دیکھ کر ایک وچ لسٹ بنا لیں اور ان پر دھیان رکھیں اور اب آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ ٹی پلس زیرو کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی اسٹوک میں اینٹری لے رہے ہیں اور آپ نکل اینٹری لی اور آج آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو آج ہی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائے گا جو اسٹوکس ہوتا ہے وہ آپ کی ہولڈنگ میں بھی آ جائے گا اور اس کا پورا بیلنس آپ کے وولٹ میں آ جائے گا اور آپ چاہیں تو اسے آج ہی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کسی اور اسٹوک میں جس میں موقع بن رہا ہو تو اس میں لگا سکتے ہیں یہ ہے ٹی پلس زیرو اور ایک ٹی پلس زیرو یہ ہے کہ جسے آپ صبح لیں گے اور دوپہر ایک دیڑ بجے تک اسٹوکس آپ کے قبضے میں آ جائے گا پھر اس کے بعد شام تک آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے ٹی پلس زیرو کی دوسری کیٹیگری اب دوستو آپ ان میں کیسے فائدہ کما سکتے ہیں اور کیسے آپ کو پروفٹ ہوگا دیکھئے پہلے تو آپ ان اسٹوکس کی ووچ لسٹ بنا کر اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں تھوڑا بہت چارٹ پیٹن کو سمجھنے کی دیکھئے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں ایک روپیہ دو روپیہ لوں گا تو مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا جیسا کہ اکثر لوگ بتا رہے ہیں یوٹیوب پر ایسا نہیں ہوتا دیکھئے ٹیکنگل انیلیسس پہ کام کرتا ہے اسٹوک مارکیٹ چارٹ پیٹن جو ہے وہ اس کی ایک کتاب ہے اس کی ایک تحریر ہے اس کی ایک زبان ہے جسے آپ پڑھ کر سمجھ کر آگے کام کرتے ہیں اور آگے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹوک کس طرف جا رہا ہے دیکھئے آپ کو کرنا یہ ہے جب بھی آپ کو دیکھیں کہ اسٹوک مارکیٹ اچھا ہے اور شام کے تین بچ چکے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جو یہ چھوٹے اسٹوک سے ہیں ان ٹی پلس زیرو کے اندر اور حلال ہیں تو آپ ان میں بی ٹی ایش ٹی کر سکتے ہیں آپ شام کو تین بجے کے قریب ان اسٹوک کو خریدیں اور اگلے دیں اگر آپ کو مارکیٹ صحیح لگتا ہے تو پھر آپ اس میں دس بجے سے بھی آگے ٹائم تک ہالڈنگ رکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو دیکھیں جو بھی آپ کو مل رہا ہو اس وقت اور مارکیٹ میں کچھ دقت ہو تو آپ پھر سیل کر دیں اور اس میں جو پروفٹ ملے اسے اپنے پاس رکھ لے اور اگر مارکیٹ میں کوئی دقت نہیں ہے تو آپ شام تک بھی اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تین بجے تک دیکھیں اسٹوک پہلے صبح کو بڑھتے ہیں اکثر اسٹوک ایسے ہیں جو کہ ساڑھے نو بجے سے لے کر یا سوا نو سے لے کر دس بجے کے بیچ بڑھتے ہیں اور کچھ اسٹوک ایسے ہیں کہ صبح میں تو صرف ایک یا دو روپیہ بڑھتے ہیں لیکن پھر وہ گیارہ بجے کے بعد تین بجے تک کافی اچھی اڑان بھرتے ہیں اور بہت اچھا پروفٹ بھی بنا کر دیتے ہیں تو اس لئے اگر مارکیٹ اچھا ہے آپ کا اسٹوک جو نہیں بڑھا تو آپ کو اس میں ہولڈنگ رکھنی چاہیے اور ایک چھوٹا سا اسٹوپ لوس لگا کر انتظار کرنا چاہیے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان میں بی ٹی ایش ٹی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پہلا کام کہ اگر مارکیٹ اچھا ہو اور امید ہو کہ کل بھی مارکیٹ اچھا رہے گا تو آپ بی ٹی ایش ٹی کریں اور دوستو اب آتی ہے دوسری بات اگر آپ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج مارکیٹ ڈاؤن تھا صبح کو بھی مارکیٹ گیپ ڈاؤن کھلا یعنی کہ آج بھی مارکیٹ جو ہے لال نشان میں ہی کھلا لیکن آپ نے دیکھا گیارہ بارہ بجے کے بیچ مارکیٹ میں ریکوری آگئی تو پھر آپ اسی وقت جب آپ کو دیکھے ریکوری آ رہی ہے آپ اسی وقت ان اسٹوکس میں موقع دیکھ کر چارٹ پیٹرن کو سمجھ کر انڈری لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل کرے تو آپ شام تک بھی اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اگلے دن یا پھر ایک دو دن میں اسے سیل کر سکتے ہیں دوستو سب سے زیادہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی اسٹوک کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس وقت اسے خریدتے ہیں جب مارکیٹ ڈاؤن گیا اور اس نے آج سپورٹ لی آج ہی اپنے اس اسٹوک کو خرید لیا کئی مرتبہ دیکھیں گے آپ ابھی پیچھے مارکیٹ ڈاؤن گئی تھی لیکن ابھی دیکھیں آپ پانچ پانچ چھے چھے کینڈل گرین ہو چکے ہیں اور لوگوں کے جو لوز تھے وہ سبی کے سبی ریکوور ہو چکے ہیں اگر وہاں پر آپ نے انٹری لی ہوتی تو ذرا سوچیں آپ کو کتنا پروفٹ ہوتا تو اسی طرح جب بھی مارکیٹ ڈاؤن جائے اور مارکیٹ ریکوور ہو جائے تو ایسے وقت میں بھی آپ ان میں انٹری لے سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صبح مارکیٹ اچھی نہیں تھی آپ نے اس اسٹوک کو بی ٹی ایش ٹی میں لیا تھا اور صبح ہی سیل کر دیا لیکن پھر شام کو مارکیٹ اچھی ہونے لگی تو آپ اس کو دوبارہ سے خرید سکتے ہیں اور پھر اگلے دن بی ٹی ایش ٹی کے لئے اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ سارا پیسہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم بی ٹی ایش ٹی کرتے تھے تو بی ٹی ایش ٹی کے اسٹوکس کا جو پیسہ ہوتا تھا وہ اگلے دن ہمارے اکاؤنٹ میں آتا تھا دیکھیں چارٹ پیٹنگ کو سمجھ کر کر یہ ٹک کے بازی سے یا پھر یہ سوچ کر کہ یہ ایک دو روپیہ ہے دو تین روپیہ تو ضرور بڑھے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا مارکیٹ میں مارکیٹ جو ہے وہ اپنی حساب سے چلتا ہے آپ کے حساب سے یا آپ کے تجربے کے اعتبار سے نہیں چلتا آپ تمام بھائیوں کو یہ خیال لگنا ہے کہ جب بھی موقع ملے جب بھی کسی اسٹوک میں اچھی ہریالی ہو یعنی کہ اسٹوک میں زیادہ بائنگ ہو رہی ہو لوگ اسے بہت زیادہ خرید رہے ہو وولیوم اچھا آ رہا ہو تو پھر آپ بی ٹی ایش ٹی کریں نہیں تو آپ نے دیکھا کہ اگلے دن مارکیٹ ڈاؤن ہے تو مارکیٹ ڈاؤن میں آپ نے اس کو سیل کر دیا تو پھر آپ شام کے وقت اس کو خرید سکتے ہیں نہیں تو مارکیٹ دو تین دن ڈاؤن رہتا ہے پھر اگلے دن آپ کو دیکھتا ہے کہ آج مارکیٹ ریکاور ہو رہا ہے یا سارا پیسہ آپ کے قبضے میں رہے گا دو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک تو ہے بی ٹی ایش ٹی اور دوسرا ہے جب بھی مارکیٹ میں کوئی دکھت آئے اس وقت آپ انہیں شٹوکس میں پیسہ بنا سکتے ہیں اور دوستو میں کچھ اور طریقے ایڈ کرنے والا ہوں اپنے جوئن بٹن میں اور چارٹ پیٹن سے میں بلکل لائیو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم چارٹ پیٹن کو سمجھ کر ان دو موقعوں کے علاوہ بی ٹی ایش ٹی اور گرے ہوئے مارکیٹ کے علاوہ ہر وقت کیسے ان شٹوکس سے پیسہ بنا سکتے ہیں وہ میں جلد ہی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ بھی چارٹ پیٹن اور تمام چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے تمام ویڈیوز بنا رکھے ہیں جو ان بٹن میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی اچھے سے پیسہ کمائیں اور دھیان رکھیں اور ٹریڈ نہ کریں صبح لیا شام لیا پھر دوپیڑ لیا ایسا نہ کریں جب کوئی اچھا مومینٹم بنے تب ہی آپ اس میں پیسہ لگائیں اور وہی لوگ اس کام کو کریں جو اچھی کونٹیٹی میں کسی اسٹوک کو خرید رہے ہیں اگر آپ سو یا ایک سو کونٹیٹی لے رہے ہیں اور پھر آپ دو روپے کا پروفٹ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ چارجز کم سے کم ایک بائنگ اور سیلنگ آرڈر پر دیڑھ سو ایک سو ستر روپے سے زیادہ لگتے ہیں اگر آپ کونٹ کرنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اسٹوکس میں کم ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اتنے ہی لگتے ہیں تو آپ کو ٹی پلس زیرو کے جو چھوٹے اسٹوکس ہیں حلال ہیں ان میں آپ کو ایک تو بیٹی ایشٹی کرنی ہے جب بھی ان میں اچھا موقع بنے اور پھر دوسرا اگر کبھی گراوٹ کا وقت دیکھیں تو اس وقت بھی جیسے ہی ہریالی آنے لگے اس وقت بھی آپ ان میں موقع پا کر انٹری لیں اور جب تک مومنٹم بنا رہے تب تک آپ اس میں انٹری لے کر رکھیں اور اچھی پروفٹ کے ساتھ ایکزٹ کریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپ فل رہے گی اگر آپ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی سوال ہے تو ووٹس اپ پر آپ ہم سے میسیز کریں ووٹس اپ پر بھی آپ ہم سے جوئن ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے لنک سے اپنا اکاؤنٹ کھولیں چاہے تو آپ سٹوکز میں کھول سکتے ہیں یا انجل ون میں کھول سکتے ہیں یاد رکھئے اس اکاؤنٹ وہ جو بروکر ہے اس میں پہلے آپ نے اکاؤنٹ نہ کھولا ہو اگر آپ نے پہلے سے یا کسی اور نے آپ کے اکاؤنٹ کھول رکھا ہے تو پھر آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم